احمدی اور نون احمدی گروپ اہلِ آفدن سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو بڑا اچھا ریفر کیا ایک شخص جس نے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے اس کو اسی ایک لیم دیتا میں آپ کو یوسف علی ونہاں پہ رہتے تھے ونہاں پہ رہتے تھے میں اس کا ہمسایہ تھا ای نو کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری کمر پہ مہر نبوت ہے ای آسٹ ہم کہ مجھے دکھا اس نے کہا میری بیوی صرف دیکھ سکتی ہے اس کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی یہ بات میں آپ کو شہادت دور پہ اگر اس وقت کہوں کہ میں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ اس کو قضاق کہیں گے دیکھیں اگر اس کی بات ہے اگر اس کی بات ہے تو یہ بات جقیرہ کفر میں جاتی ہے یہ بات قضاقیت میں جاتی ہے لیکن بات ہو یہی ہے اگر شاہ صاحب آپ شہادت نہیں لیں گے تو میں اس کو واپس کھول نہیں کرائے گا شہادت لینا سکالرز اور علماء اور شریعہ ادارت کا تعلق میں فتوے لگانے والا نہیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ اب اس سے کیا سر پڑتا ہے ام آئیس سوالو آپ اس کلیم کو ایک دفعہ رد کیوں نہیں کروا دیتے اور رد کرنے کے لیے اس کے لیے ہلاکھوں لے اور رد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جب ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ کیا کرنا ہے آپ کو کہنا ہے کہ یوسف علی نے یہ دعویٰ کیا میں اس کے اوپر یہ کہنا ہے یہ قضاب ہے سب ٹیکنکل سی بات آئی ہے چین میں وہ تھا وہ وہاں پہ کہہ رہا تھا وہاں پہ اس کے فالوئرز جا رہے تھے بہت شریعہ کورٹ سائید میں نہیں امجید کرنے کے لیے شریعہ کورٹ سائید ابھی میں گمراہ کی حد تک رکھ رہا ہوں دیکھیں بہت سو علماء سکالرز ہیں جسے لوگ سکالرز کرتے ہیں بہت سو کرمے تھے بہت سو سکالرز کے بارے میں کہتے ہیں گمراہ لیکن یہ کہنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک بہت بڑی بات ہے اس نے لیوکر صاحب نہیں کیا یقینا کیا ہوتا ان لوگوں کو شریعہ عدالت پہ جا کی اپنیس دینی چاہیے اور شریعہ عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے شاہ صاحب ایک اور زمنی سوال ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں یہاں پہ آپ کے عشق رسول کی غیرت اتنی کیوں نم ہو جاتی ہے کیا آپ کہیں گے کہ یہ فیصلہ عدالت کرے اگر وہ میرے سامنے کہے گا الکیلے آپ کسی اور مسلمان کی شہادت میں یقین ہی نہیں کریں گے اگر دیکھئے اگر اس طریقے سے ہم نے شروع کر دیا تو معاشرے میں تکفیر عام ہو جائے گی ایک معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہمارا یہ ہے کہ کالیفائیڈ نون کالیفائیڈ شخص دوسروں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں لیٹ اس سسٹم اگزسٹ لیٹ اس شرعی عدالت اور بورڈ آف سکولرز ڈیسائیڈ یہ اونک میں تباہ برباد اور فساد اس لیے پچھ گیا ہے اگلی سوال پتہ ہے کیا ہوگا کہ وہ بورڈ آف سکولرز جو ہے اس کو بات تسلیم کرتے ہیں یا نہیں تیکھیں that will not be my issue let anybody be there and decide میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر یہ بات کہ یہ اتنا بڑا ایمپورٹنٹ ایشو کیوں بن گیا he died 30, 30 years ago how has it become the national security to right now ایک شخص جس کو argumentally صرف اس بات پہ ہے بھئی وہ اس نے نبوت ادعاوہ کیا تھا یا صرف گمرہ تھا اگر اس نے نبوت ادعاوہ پہ کیا تھا تو مر برا گیا اللہ جانے وہ جانے how it is important is کہ جو اس زید حامد کی خواب پہ میں چلنا چاہتا ہوں وہ زید حامد جو ہے وہ clean check لے کر آیا خوبصورت بار دیکھئے بلا زید حامد کچھ بھی نہیں ہے he means nothing he is nobody everything is اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید حامد نے کبھی بھی کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا everything that زید حامد says he says قرآن و سنت کے میار پر پرکھ لو اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو رد کر دو اس کے مطابق ہے تو accept کر لو where do I come no way ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا اور اس وقت تقریباً کوئی نوے فرقے بن چکے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بہت کوئی ایسی اللہ نہیں ہے دیکھیں all case کی I am not a maulpi اور a scholar اور مفتی اور محدث اور مفسر کہ جو فرقے بنا رہا ہوں I am a defense analyst an ideologue historian اور ڈاکٹر ایسار سے بھی جیسے آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ایسار سے بچے نے یہی پوچھا کہ صاحب زید صاحب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہم بابستہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئندہ کریں گے ابھی تم نے نہیں کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ آپ نے آنکھ و ناکھ اور کان کھلے ہوں گے یا بند ہوں گے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو آپ پکڑ لیجئے گا ابھی تک تو قرآن و سنت کے خلاف انہوں نے کوئی بات انہوں سے نہیں مکارے so the point is you see ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں زیاد کے بارے میں مقتاد ہوں ڈاکٹر صاحب سے آپ نے نکل صحیح کہا کہ ان کے انتقال سے پہلے بھی ہماری ملقات ہوئی تھی اور جو ہماری کسٹکوں ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ اتنی پرسنل اور پرائیوٹ ہے کہ ہم اس کو پبلک میں بھی اس لی اوپن نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کی فاملی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 23 مارچ کی تکمیل پاکستان کی قراردار کے بال اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے دوپیر کا کھانا کھایا تھا and we had a wonderful meeting he gave us lots of love وہ بڑے بست دارت ہے he gave us lots of love and we gave a lot of respect اور انہوں نے ہمارے بارنے اتنے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے وہ official documentation میں وہ شاید نہیں لائیں گے لیکن these are the private secrets that happened within us and him Zed, where would you like to see yourself in the next five years? To be honest I'm not planning for any five years I'm living by the day I don't know I live a dangerous life I don't know whether I would be that far or not I'm not planning I agree I'm living by the day mission to handle mission ہمارے سامنے ہے mission ہمارے سامنے وہ یہ ہے every day every evening when I go to sleep or try to go to sleep I think کہ ہمارا آج کے دن پچھے دن سے بہتر ہے اور اگر اللہ بہتر ہوتا ہے I hand myself over to Allah subhanahu wa ta'ala Malik the way you have brought me till here take me forward for I'm nobody for I'm up against the entire system of that jaal and they are too strong and I'm too weak and only in your hands only in your protection can you take me forward اور اگر دن ہم صبح ایسی طرح پر شروع کرتے ہیں آج اگر میں یہ سوچنا چاہوں کہ زید حامد کی contribution جو ہے وہ intellectual platform پہ zero to ten کی scale پہ let's say nine پر ہے یا five پر ہے irrelevant کیا ہے again irrelevant see what matters سوئی ہے کیا میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 وزرگوں نے یہی ترقیت دی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کسی عہودے کی کسی رینک کی کسی دنیا کی کسی لیبل کی خواہش آ جاتی ہے تو تمہاری نیت میں کھوٹ ہے ایک موزن کے پیچھے ایک بڑے اچھے سوفی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو موزن نے نماز کے بعد ان سے کہا کہ آج کل آپ کیا کام کرتے ہیں روٹی چھوٹی کیسے گماتے ہیں انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ نہیں بتا تو یہ نماز نہیں تو اس موزن کا کوئی اپنا وزن بھی تو ہوگا کوئی اپنا سٹیٹس بھی ہوگا کوئی اپنی فلسفی ہوگی ہمارا وزن وہی ہے جو پرانے سنت ہے ہمارا وزن خلافت راشدہ ہے it is the most clearest وزن کی وزن گلز کو بار بار کہہ اور ہمارا وزن تکمیل پاکستان ہے دیلی بیسس پر پہلا کام میرا یہ ہے پاکستان کا دفع کرنا defense of پاکستان defending this mother land بچے تو صحیح زمین تو پھر ہم آگے کام دے ہم سب کا ہے ہم سب کا ہے دوسرا ہے giving them hope امید یار کچھ نہیں ہوگا اللہ خیر کرے گا جو despondency اور مایوسی جو information بہت کے ذرکے پوری قوم کو مایوس کیا جا رہا تھا دوسرا ہے امید دینا تیسرا ہے dignity یار خیرت کے ساتھ بیزتی کے ساتھ we will not live with dignity we will die with honor اور چوتھا اور پانچھوہ جو ہمارا سسرہ ہے تبیہ کہ reviving the ideology and the identity آپ اپنی ideology جو سبز گمبت کے ساتھ وابستہ ہے جو نسبت جو تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو identity اس پاکستانی اس سے نیچے نہیں جانا دوکٹر شاہر صاحب کا ایک جبلہ میں اپورٹ کر دوں مجھے دوکٹر شاہر صاحب کا جو انہوں نے میں پرائیوٹلی کہی تھی بات کہ زیر آپ کے خلاف جو مضاحمت ہے جو ریزسٹنس ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق کے راستے پہیں اللہ گرے آپ حق کے راستے پہیں میں اسلام آمین اور ہماری بھی یہی دعا ہے بہت شکریہ رہا ہے خواتین حضرت حضرت ابن عباس کو آکے لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاکستانی نے جو فرمایا ہے کہ زمانہ آخر میں علم اٹھا لیا جائے گا اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے مذہبی پیشواہ ہوں گے وہ جاہل ہوں گے اور علم اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑا سمجھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ